السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کچھ رمضان سے ریلیٹیڈ حدیث دیکھیں گے اعوذ باللہ من السیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل بن زعفر نے ابو سہیل نافع بن ملک بن ابو عمیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رجل اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو زنت کے درواجے کھول دیے جاتے ہیں اور دوجک کے درواجے بند کر دیے جاتے ہیں سیتین کو بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی چوبیس سو پنچانوے اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رجل اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سکس روجے کی حالت میں بھول گیا اور کھا لیا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی ستائیس سو سولہ اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں ابن حاد نے ساحل بن ابی صالح سے انہوں نے نمان بن ابی عیاس سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رجل اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سکس نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روجہ رکھے مگر اللہ تعالی نے اس دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال کی مسافت تک دور کر دے گا حدیث نمبر صحیح مسلم کی ستائیس سو اگیارہ یہیہ بن ابی قصیر ابو سلمہ نے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں سابان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اتنے ہی عمال اپناو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالی ہرگز نہیں اکتائے گا یعنی تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤگے یعنی تھک جاؤگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیسہ قائم رہنا چاہے اور وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی ستائی سو تئیس تو آج کے لئے ہم ان حدیثوں کو دیکھیں اتنا ہی رہن دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو